ایک بار ایک آدمی نے ایک دکاندار کے پاس پانچ سو روپے رکھ دیا اس نے سوچا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں یہ پیسے لے لوں گا کچھ سالوں کے بعد جب بیٹی سیانی ہو گئی تو وہے آدمی اس دکاندار کے پاس گیا لیکن دکاندار نے بولا تم نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں بتائیے کیا میں نے کچھ لکھ کر دیا تھا وہے آدمی اس دکاندار کی سہرکت سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور بڑی چنتہ میں ڈوب گیا پھر کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو یاد آیا کہ کیوں نہ راجہ سے اس کے بارے میں شکایت کی جائے تاکہ وہے کچھ پیسلہ کر سکے اور میرا پیسہ میری بیٹی کی بیوہ کے لیے مل جائے گا پھر وہے آدمی راجہ کے پاس پہنچا اور اپنی فریاد سنائی راجہ نے کہا کل ہماری سواری نکلے گی اور تم اس دکاندار کی دکان کے پاس میں ہی کھڑے رہنا دوسرے دن راجہ کی سواری نکلے سبھی لوگوں نے فول برسائے اور کسی نے آرتی اتاری وہے آدمی اس دکان کے پاس کھڑا تھا جیسے ہی راجہ نے آدمی کو دیکھا تو اس نے انہیں پرنام کیا اور کہا گروہ جی آپ یہاں کیسے آپ تو ہمارے گروہ ہیں راجہ نے اس آدمی سے بھگی میں بیٹھ جانے کے لیے کہا وہے دکاندار یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے بھی آرتی اتاری اور راجہ کی سواری آگے بڑھ گئی تھوڑی دور چلنے کے بعد راجہ نے اس آدمی کو بھگی سے نیچے اتار دیا راجہ نے اس آدمی سے کہا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے ادھر وہے دکاندار یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ اس آدمی کی تو راجہ سے بہت اچھی گھانٹ ہے کہیں وہے میرا کبارہ ہی نہ کرا دے دکاندار نے تتکال اس آدمی کو اپنے پاس بلایا دکاندار نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرنام کیا اور بولا کہ میں نے کافی محنت کی اور پرانے خاتوں کو دیکھا تو پایا خاتے میں آپ کا پانچ سو روپے جمع ہے اور پچھلے دس سالوں کے بیاج کے بارہ ہزار بھی ہو گئے ہیں جیسے تمہاری بیٹی بیسے ہی میری بیٹی یہ ہے ایک ہزار روپے آپ میری طرف سے لے جائیے اور بیٹی کی شادی میں لگا دیجئے اس پرکار اس دکاندار نے اس آدمی کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے دے کر بڑے ہی پرین کے ساتھ ویدا کر دیا ہمیں اس کہانی سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ جب ماتر ایک راجہ کے ساتھ سمبند ہونے پر ہماری چنتہ دور ہو جاتی ہے تو ہم اگر خود سے اور اس دنیا کے راجہ یعنی کے پرماتمہ سے اپنا سمبند جوڑ لیں تو ہمیں کوئی بھی سمسیہ کٹنائی یا پھر ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی انیائے کا تو کوئی پرشن ہی نہیں اتپن ہوگا تو ہمیشہ سے اس پرماتمہ کا دھنیواد کریں اور ان کے سمیپ رہیں موسیقی